وستی کشمیر کے زلہ گاندربل میں مذہبی ہم آہنگی کی مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب ایک مقامی کشمیری پنڈت کی شادی کی تقریب میں مسلم برادری نے بھی شانہ بشانہ تقریب میں شرکت کر کے وادی کشمیر کی صدیوں پرانی مذہبی رواداری اور اخوت کو برقرار رکھا جو یہ شادی جو یہ فانکشن چار دن سے چل رہی ہے فانکشن مہندی رات وغیرے کام کا جو جانا بجانا سب کچھ یہ مل کر یہاں کے مسلمانوں عورتوں نے مردوں نے ہندو نے جو کوئی یہاں رہتا ہے انہوں نے مل کر یہاں یہ کام انجام دیا بہت شب مردے پر بھی کٹھا ہوتے ہیں بچہ ہوگا پیدا یا کوئی زیارت کرے گا یہاں دس پندران آدمی دس پندران دس بیس آدمی اس علاقے میں مطلب زیارت کرنے کو گئے ان کو ہم نے الویدہ کیا اچھی طرح سے جس طرح مسلمان رشداروں نے بھائیوں نے الویدہ کیا ہم نے بھی دیا ہم نے کھائشات ان کا چاہا یہاں پہ سسٹر کی شادی ہے یہاں پہ کھانا چھانا بنانے کے لئے آیا ہوں میرک ہوگے چار پانچ دین یہاں پہ یہاں پہ ہم نے بنایا ہے دھما علو اور آل کی یکھنی راجما مکس سبزی تو رائی تا میٹھا پولا اور چاول یہاں پہ مسلم بھائی بھی کھانا کھا سکتے ہیں ہندو بھی ہمارے یہاں بائی چارہ ہے کہ ہم بچبند سے یہاں پہ پلے بڑے ہیں اکھٹے ہیں تو جو بھی شادی ہوتی ہے ہم اٹنڈ کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو چاہے کوئی مرے یا ملو جے ہم ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ اور شادی میں بھی شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سہرہ ہے ہم یہاں پہ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیار سے بائی چارے سے رہتے ہیں یہاں پہ بچبند سے لے کے آج وادیہ کشمیر میں تین دہائیاں قبل نامسائد حالات کے سبب بیشتر کشمیری پنڈتوں نے نقل مکانی کر کے جمعو سمیں دیگر شہروں میں سکونت اختیار کر لی تاہم متعدد پنڈت کمبے آج بھی کشمیر کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں ایٹی بارت کے لیے گاندربل سے فردوستان ترے کی ریپورٹ موسیقی موسیقی